ہوں گے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ اور اے نبی ہم نہیں نازل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے لَهُمَا بَيْنَا اَدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَا اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو ان دونوں کے مابین ہے اور اے نبی آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے یہ بہت اہم مضمون ہے اور در حقیقت ایک مضمون کا یوں سمجھئے کہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس کی پہلی کڑی یہ ہے اس کو یوں سمجھئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید سے شغف تھا اور محبت تھی اور شوق تھا آپ کا تو جو وقفہ پڑ جاتا تھا وہی میں وہ آپ کا بڑا شاک گذرتا تھا آپ چاہتے تھے کہ وہی جلدی جلدی آئے تاکہ آپ اس سے اور اپنے وجود پرمور کو مزید منور کریں آپ جو ہے قرآن مجید سے جو آپ کو عشد تھا اس کے بنا پر اس میں آپ کو اجلت رہتی تھی کہ جلدی آئے قرآن اس حوالے سے آپ نے حضرت جبرائیل سے شکوا کیا کہ آپ وقفے وقفے سے آتے ہیں ہم انتظار کرتے رہتے ہیں اس کا یہ جواب ہے جہاں دیا جا رہا ہے اے نبی ہم اپنی مرضی سے نہیں نادل ہو سکتے ہم نہیں نادل ہوتے مگر آپ کے رب کے حکم سے یہ بہت ہی یوں سمجھئے کہ گہرے الفاظ ہیں جو ہمارے آگے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے جو ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ ہی کا ہے آگے اور پیچھے کے ماں بین کون ہے پھر ہم میں میرا وجود میرے آگے میرے پیچھے اور ان دونوں کے درمیان کون ہے میں گویا کہ فرشتے کی یہی شان ہے کہ فرشتہ جو ہے جو حکم ملتا ہے ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا حکم ہے گویا کہ وہ تو اس سے سر تابی نہیں کرتے سر بوس میں فرق نہیں لاتے وَمَا نَتَنَزَّلُوا إِلَّا بِعَمْنِ رَبِّكَ ہم نہیں اترتے یا اتر سکتے مگر آپ کے رب کے حکم سے اسی مسلحہ تو اسی کے مشیعت ہوتی ہے وہ وہی دے کر ہمیں بھیجتا ہے لَهُمَا بَيْنَا اَدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكَ وَمَا کَانَ رَبُّكَ نَسِیَعَ اور اے نبی یہ جو کچھ تاخیر ہو جاتی ہے کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کو کوئی نسیان لائق ہو گئے آئے تو تھوڑی دیر کے لئے توجہ کئی اور ہو گئے یمعاد اللہ اور تیرا رب جہاں بھولنے والا نہیں ہے بلکہ یہ حکمت کے تحت ہے اللہ تعالیٰ کی مشیعت ہی ہے قَذَالِكَ لِنُصَبِّتَ بِهِ فُوَادَكَ رَبْتَ اللَّهُ تَرْتِيلَ وہ جو ہم پڑھ چکے سورہ بنی اسلائیل میں بھی ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَاهُ عَلَى الْنَّاسِ عَلَى بُقْسِن وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلَ یہ ہماری حکمت ہے کہ ذرا وقف وقفے سے آپ یہ قرآن لوگوں کو پڑھ کر سنائیں رَبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ رب ہے آشمانوں کا اور زمین کا وَمَا بَيْنَهُمَا اور جو ان دونوں کے مَا بَيْنِ فَعْبُدْ ہو پس اسی کی بندگی اور پرستش کیجئے وَاسْتَبِرْ عَلَى عِبَادَتِ اور اسی کے اس کی عبادت کے اوپر پوری طرح جمع رہی ہے سمر کیجئے هَلْ تَعْلَبُ لَهُ سَمِيعًا تو کیا تم جانتے ہو کہ اس کی سی شان کا کوئی اور بھی کوئی اور ہستی ہے ظاہر بات ہے جو شان اللہ کی ہے اس کی سی شان رکھنے والی کوئی اور ہستی قائدات بھی موجود نہیں وَيَقُونَ الْإِنسَانُ وَاِذَا مَا مِتْتُ لَصَوْفَ اُخْرِجُ حَيَّا اور یہ انسان کہتا ہے حیران ہو کر کیا میں جب مر جاؤں گا تو پھر مجھے جودہ کر کے اٹھا لیا جائے گا یعنی یہ وہ لوگ ان میں سے جو باعثِ بادل موت کے منکر تھے میں نے بارہ آپ کو بتایا ہے کہ اکثر و بیشتر تو وہ مانتے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ وہاں ہمیں چھڑانے والے ہیں ہمارے شفعاء ہیں تو باعثِ بادل موت کے وہ منکر نہیں تھے لیکن ایک طبقہ ان میں ایسے لوگوں کا بھی تھا اب یہ ان کی بات ہو رہی ہے وَيَقُونَ الْإِنسَانُ وَاِذَا مَا مِتْتُ لَصَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا کہ جب میں مر جاؤں گا پھر مجھے دوبارہ اٹھا لیا جائے گا اور نکال دیا جائے گا اَوَلَا يَسْكُرُ الْإِنسَانُ تو کیا اس انسان کو یہ یاد نہیں ہے اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلِ وَلَمْ يَكُشْ اَيَا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا اور ہم نے اسے پیدا کیا ہے تو کیا مشکل ہے ہمارے لیے دوبارہ اس کو پیدا کر دینا کیا تھا وہ پہلے اس کی کیا حقیقت تھی یعنی جہاں سے ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں وہ بھی ظاہر بات ہے کہ نطفہ ایک ہے اس سے ہمارا آغاز ہوا یہ تو سب ہی جانتے ہیں تو اس سے اللہ تعالی نے اگر انسان بنا دیا ہے تو کیا اللہ تعالی دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکتا فَوَرَبَّكَا تو قسم ہے تیرے رب کی لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالسَّيَاطِينَ ہم جمع کریں گے ان سب کو بھی اور تمام شیطانوں کو سُمَّ لَنُحْذِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِسِيَا اور پھر ہم سب کو جمع کر لیں گے جہنم کی گر کہ یہ اپنے بھٹنوں کے برگرے ہوئے ہوگی پھر ہم ہر گروہ میں سے ہر قوم میں سے پھر نکالیں گے کون ہیں وہ جہاں سب سے زیادہ اکڑنے والے تھے رحمان کے مقابلے میں بلاؤ ادھر سے ابو جہل کو اور بلاؤ ادھر سے عقبہ ابن عبدی معید کو ہر ہر گروہ میں سے جو سب سے زیادہ اللہ کا کی گستخی کرنے والا اور سب سے زیادہ تکبر کرنے والا تھا پھر اس کو آگے نکال کر دمائیں کیا جائے گا پھر ہم خوب جانتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو بہت زیادہ قابل ہوں گے اور سب سے پہلے داخل ہونے والے ہوں گے اس جہنم کے اندر اور تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ اسے ایک مرتبہ جہنم پر آنا ہوگا یہ فیصلہ ہے تیرے رب کا حتمی تیشدہ حتما مقضیہ اس کا جو مفہوم سمجھا گیا ہے میں اسے اتفاق کرتا ہوں کہ اصل میں وہ پل سرات جس کا تذکرہ آئے گا سورہ حدید میں بھی اور پھر سورہ تحریم میں بھی جس کو ہم پل سرات کیا جتے ہیں سرات ہے وہ یہی سرات مستقیم جس پر ہم چل رہے ہیں یہ عالم برزخ کے اندر جا کر اور قیامت کے دن یہی پل سرات بن جائے گا اور یہ جہنم کے اوپر ہوگا گویا کہ اس پر سے گزر کر لوگ داخل ہوں گے جنت کے درطوں تاکہ مشاہدہ کر لیں کہ اللہ تعالی نے کس چیز سے ہمیں بچایا ہے اور وہاں پر جو جہنمی ہیں وہ ٹھوکرے کھا کھا کر اس میں گرتے جائیں گے چونکہ ان کے پاس روشنی نہیں ہوگی یہ مضمون جو ہے کھل کر آئے گا سورہ حدیث میں اور سورہ تحریم میں تو یہ فرمایا کہ آنا تو ہر ایک کو پڑے گا ہر انسان کا گزر اس پر ہوگا اور اس بھی یہ کہ یقینا جو بچا لیے جائیں گے ان کے دل میں کس قدر اللہ تعالی کی کہ اس رحمت کا اور مغفرت کی قدر کتنی ہوگی کہ اللہ نے ہمیں کس انجام سے بچایا ہے پھر وہاں سے ہم نجات دے دیں گے بچا کر لے جائیں گے ان لوگوں کو جو انہوں نے کہ تقویٰ کے روش اقتیار کی تھی دنیا میں اور چھوڑ دیں گے ظالم کو اسی میں پڑے گئے وہ وہاں پر پڑے جائیں گے گرتے جائیں گے اور اہل ایمان اور رہن تقویٰ نکل جائیں گے وَعِذَا تُطْلَعَ عَلَيْهِمْ آَيَاتُنَا بَيَّنَا تِن اور جب انہیں ہماری روشن آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں قَالَلَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا تو کہتے ہیں یہ کافر لوگ اہل ایمان سے اَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامٌ وَاَحْثَنُ نَدِيَّا دونوں جماعتوں میں سے دونوں گروہوں میں سے کن کے مکان و مقام بہتر ہیں اور کن کی مجلسیں بہت اچھی ہیں یعنی اے مسلمانوں دیکھو تم اور تمہارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گر جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نہ ان کے پاس دنیاوی دولت ہے نہ حیثیت ہے نہ وجاہت ہے ایک ہم ہیں دیکھو ذرا ابو جہل کی مجلس جا کے دیکھو کتنی آباد ہے بڑے بڑے چودری لوگ آ کر اس کے پاس بیٹھتے ہیں ذرا کہیں جا کر ورید بن مغیرہ کی چوپال دیکھو اس کی چوپال جو ہے اس کی کیا شان ہے تو یہ وہی بات جو کہ ہم سورہ کحف میں پڑھائے ہیں جو دو افراد کے مابین مقالمہ ہوا تھا کہ دوسرے نے کہا تھا کہ بیرے پاس مال زیادہ اسی دہ انہوں نے کہا کہ یہ دو گروہ دیکھنے تمہارے سامنے ہیں ایک معلوم ہوتا ہے کہ مفلس ہیں کلاش ہیں وہ غلام لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں بلال بیٹھا ہوا ہے وہاں وہ ابو فقی بیٹھا ہوا ہے یہ جو امار ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ یاسر ہیں یہ لوگ ہیں ادھر جا کر دیکھو وہ کتنی سجدھج کے ساتھ شان و شوکت کے ساتھ ان کی محفلیں ہیں کیا کچھ ساز و سامان ہے کیسے قالین بیچے ہوئے ہیں اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کیا ہے وہ ان سے بھی کہیں پڑھ کر تھے اپنے اساس البیت اساس اس کو ہم اساسہ کہتے ہیں ساز و سامان میں اور نام و نمود میں شان و شوکت میں ریا ان کی شان و شوکت ان سے بھی کہیں بڑھ کر تھی اور وہ اہلاک ہوئے قوم عاد اور قوم ثبوت یہ سب کا اور قوم شعب قُل من کانا فی الظلالت فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَانُ مَدَّا اہدبین سے کہہ دیجئے جو شخص بھی ذلالت میں گمراہی میں ہے تو اللہ کا یہ طریقہ ہے قائدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پھر اور ڈھیل دیتا ہے رسی دراز کرتا ہے اس کو اور نعمتیں دے دیتا ہے یہاں تک کہ جب اچانک وہ وقت آ جائے گا کہ جس کے ان کو دھمکی دی جا رہی ہے امالعذاب و امساہ یا تو دنیا میں عذاب آ جائے عذاب حلاقت عذاب استثال یا قیامت فَسَيَعْلَمُونَ تَبْ وہ جان لیں گے مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَعْظَفُ جُنْدَا کہ کون ہے جو اپنے مقام و برتبے کے اعتبار سے بدتر ہے اور کون ہے جو لشکر اور اپنے لاؤ لشکر کے اعتبار سے کم زور تر ہے اس وقت وقت چلے گا کہ محمد زیادہ طاقتور تھے صلی اللہ علیہ وسلم یا ابو جہل زیادہ طاقتور تھا آخرت میں جا کر حقیقت کھل جائے گی اس وقت تو یہ ایک سراب ہے نظر آ رہا ہے ایک ڈراما ہے کھیل ہو رہا ہے حقیقت جو ہوگی وہ منکشم ہو جائے گی اس دن وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدَوْ خُدًا اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی حدیت میں اضافہ کرتا ہے جو ہدایت کے راہ اختیار کرے اللہ بڑھاتا ہے ان لوگوں کو ہدایت میں جنہوں نے ہدایت اختیار کی وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ وَخَيْرُنِ اِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابُ وَخَيْرُ مَرَدَّ اور یقیناً نیک باقی رہنے والے تو وہ نیک عمل ہے یہ مال و دولت باقی رہنے والا نہیں ہے یہ تو یہیں کی شئے یہیں رہ جائے گی باقیاتُ الصَّالِحَات بقا اگر ہے دوان ہے انسان کے ساتھ اس عالم آخرت میں جانے والی کوئی شئے ہے تو باقیاتُ الصَّالِحَات ہے وہ تو نیک کام ہے خیرُنِ اِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وہ یقیناً تیرے رب کے نظیق بہت بہتر ہیں بدلے کے اعتبار سے بھی وَخَيْرُ مَرَدَّ اور اس اعتبار سے بھی کہ لوٹ کر جایا جائے ان کے پاس جب ہم وہاں پہنچیں گے ہمیں اپنے عامال جو ہیں وہ منتدر ملیں گے ان کی جزا بلکہ یہ کہ کہا جائے گا یہ تمہارے عامال ہی ہیں ان کی شکل بدل گئی ہے اَفَرَعِتَ الَّذِي كَفَرَ بِعَيَاتِنَا وَقَالَ لَوْتِيَنَّ مَعْلَمْ وَوَلَدَا تو کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کا تو کفر کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو لازماً ملے گا مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی یہ وہی بات سمجھنی ہے سورہ کحف میں آ چکی ہے کہ اس نے کہا تھا وَلَا اِرُونِتُّ اِلَا رَبِّي لَا جَدَنَّا خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا تم جو ہو جوتیاں پھٹکار رہے یہاں پر بھی تمہیں وہاں بھی کچھ نہیں ملنا اگر واقعی آخرت ہوئی گئی اول تو مجھے گمان نہیں میں نہیں سمجھتا وَلَا اِرُونِتُّ اِلَا رَبِّي لَا جَدَنَّا خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا تو مجھے وہاں پر بھی اچھا ہی ملے گا جیسے یہاں اچھا ملا ہوا ہے وہی اسی طرح یہ ہے کہ ان کا ہمیں تو وہاں پر بھی ملے گا آخرت میں بھی بہت سا مال بھی ملے گا اولاد بھی ملے گی اطلال غیب یہ دنیا بھی مراد ہو سکتی ہے لیکن میرے ندیک آخرت ہی مراد ہے اطلال غیب کیا وہ غیب پر مطلع ہو چکا ہے اس نے جھانک کر دیکھ لیا ہے غیب کو امیت تخض عِند الرحمن اہدہ یا وہ کوئی رحمان سے عہد لے چکا ہے پکا قول و قرار لے چکا ہے جس پر اس یقین سے کہہ رہا ہے کہ اسے تو مال بھی ملے گا اور اولاد بھی ملے گی کلہ ہرگز نہیں سَنَكْتُبُ مَا يَقُول جو کچھ یہ کہہ رہا ہے وہ ہم لکھ لیں گے تاکہ جواب نہیں پوری کرنی پڑے کہ کیا کیا بکواس تم کیا کرتے تھے وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا اور پھر عذاب کے اندر ہم اس کے اضافہ کرتے چلے جائیں گے اضاف کو اس کے لئے کھیشتے چلے جائیں گے وَنَرِسُهُ مَا يَقُول اور جو کچھ وہ کہہ رہا ہے اس کے وارش تو ہم ہوں گے سارا مال دنیاوی سامان جو بھی کچھ ہے وہ تو ہماری وراثت میں آ جائے گا وَيَاتِنَا فَرْدَا اور وہ جب آئے گا ہمارے سامنے ہماری عدالت میں پیش ہونے کے لئے تو ایک فرد کی حصیت سے آئے گا نہ اولاد ساتھ ہوگی نہ مال نہ خدم نہ حشم نہ قوم نہ ہم نشین نہ ہاشیہ نشین کوئی نہیں ہوگا وَاتَّخَضُ مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً انہوں نے اللہ کی سوا کچھ اختیار کر لی ہیں اپنے معبود لَيَكُونُوا عَلَّهُمْ عِزَّةً تاکہ وہ ان کے مددگار بنے ان کے لئے سہارہ بنے پشت پناہ بنے اللہ کے ہاں انہیں کو چھڑا سکے عذاب سے کہ اللہ ہرگز نہیں سَيَكْفُرُونَ بِعْبَادَتِهِن وہ تو ان کی عبادت کا انکار کریں گے جیسا کہ پہلے بھی آ چکا ہے وہ فرشتے ہوں اولیاء اللہ ہوں انبیاء ہوں حضرت عیسیٰ ہو شیخ عبدالقالر جلانی ہو کوئی بھی ہو ان کا تو مانگو تو کفر کرنے گے تم کیا کہہ رہے ہو ہمیں تو معلوم بھی نہیں تھا کہ تم ہم سے دعائیں کرتے رہے اور ہمیں سمجھتے رہے کہ ہم تمہیں چھڑا لیں گے سَيَكْفُرُونَ بِعْبَادَتِهِم وہ انکار کریں گے ان کی عبادت کا وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ زِدَّا اور وہاں ان کے مخالف ہوں گے انہیں وہاں پر پروسیکیوٹ کروائے گے